بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج اس فرگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے برینڈ کا نام ہے ہوگو بوس اور اس سپیسیفک فرگرنس کا نام ہے ہوگو بوس بوٹل پرفانگ میں پہلے آپ لوگوں کو اس کی بوٹل دکھاتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں لیکن بوٹل دکھانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ ہوگو بوس کی جتنی بھی فرگرنسز ہیں میرے خیال میں ان میں سب سے جو بیسٹ ترین فرگرنس ہے نا وہ یہ ہوگو بوس بوٹل اودی تولیت کنسنٹریشن ہے جو کہ نیو ریلیز نہیں ہے 1998 کی ریلیز ہے اور یہ اس شیپ کی بوٹل آئی تھی اس کے بعد اس بوٹل کے جو فلینکرز آئے ہیں پہلے یہ آیا پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹونک آیا جو سم ہاؤ مجھے اس کے بعد موسٹ فیوریٹ ہے میرا یہ آیا اور اسی طرح کی دیکھیں بوٹل شیپ تقریباً سیم ہوتی ہے لیکن کلر ڈیفرنس آ جاتا ہے اور باقی نام کا ڈیفرنس آ جاتا ہے اور یہ ہے جناب جس کا آج ہم ریویو کر رہے ہیں ہوگو بوس ہوگو بوس بوٹل اور ہوگو بوس بوٹل پفا کنسنٹریشن ٹھیک ہے میڈ ان سپین ہنڈڈ ایمل کی بوٹل ہے اور اس کا بیچ کوڑی ڈبل ٹوزیلو سکس ریسن ڈی بیچ ہے تو یہ اس کا بلیک کلر کی بوٹل ہے جس میں بوس جو ہے نا وہ امبوز ہے اندر کی طرف گلاس کے اندر امبوز اور اس کے نیچے ہوگو بوس لکھا ہے باقی اس پہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوتا پفا اسی لیے میں نے وہ لکھ لیا سائیڈ پہ کہ یہ پفا کنسنٹریشن ہے بلیک کلر کی بوٹل ہے باقی لائٹ گولڈن سا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر کیپ ہے لیکن سپریر جو ہے وہ بلیک ہی ہے ٹھیک ہے لائٹ گولڈن کیپ اور بلیک سپریر یہ ٹوٹلی اس کی پریزنٹیشن ہو گئی پریزنٹیشن ان ساروں کی جو سیرپ کف والے سیرپ ہوتے ہیں ان کی طرح بوٹل ہیں ان کی ساری تو وہ ایسے چیز نہ کرنی ہے بوٹل ساروں کی سیرم ہے ٹھیک ہے کوئی سپیسیفک نیو نہیں ہے اس کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہے یہ تو ہوگی اس کی پریزنٹیشن بات کرتے ہیں ہم اس کی خوشبو کے بارے میں لیکن ایک چیز آپ لوگ کو بتاتے ہیں جنہوں ٹوئنٹی ٹو کی ریلیز ہے مطلب تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسنٹی ریلیز ہے اس کی یہ تو بات کرتے ہیں ہم اس کی خوشبو کے بارے میں تو جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں آپ کو لیٹرلی اس طرح فیل ہوگا جس طرح لیدر کی ایک جو جیکٹ ہوتی ہے لیدر کی ہماری جیکٹ جو کہ بہت زیادہ رف ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی خوشبو نہائیت ہی پھیکی اور ایک سپائسی لیدر کی طرف وہ چال پڑتی ہے تو اس کے ساتھ آپ ہلکا سا اورنج کی اگر آپ خوشبو لیکن اورنج ایسا نہیں ہے کہ لیدر کے ساتھ مکس ہو کر آ رہا ہو وہ لیدر کی خوشبو الگ آ رہی ہو اور اورنج کا کھٹی سی ایک خوشبو الگ آ رہی ہو تو وہ اس کا سٹارٹ بنتا ہے یعنی لیدر کی ایریٹیٹنگ سی خوشبو آ رہی ہوگی اور اورنج کی خوشبو الگ آ رہی ہوگی اس کے سٹارٹ میں یہ تو ہو گیا اس کا سٹارٹ سیکنڈ فیز کے اندر اچھا جو میں آپ کو لیدر کی خوشبو کہہ رہا ہوں سم ہاؤ جس طرح گھتا ہوتا ہے گھتا کسی بھی آپ جب آپ لوگوں گھر کبھی بھی آیا تو وہ جس باکس کے اندر ہوتا ہے وہ باکس جو گھتا ہوتا ہے وہ اس کی ایک وڈی سی سپائیسی سی ایک خوشبو ہوتی ہے اس طرح کی بھی خوشبو آپ کہہ سکتے ہیں لیدر کی خوشبو جو ہے نا اس میں وہ اس طرح کی بھی ہے سم ہاؤ لیکن فیکی زیادہ ہے تو میں لیدر ہی کہوں گا گھتے کی خوشبو کام کہوں گا اس کو ٹھیک ہے نیکسٹ اس کا جو ہے وہ آبیسلی لیدر کی خوشبو اپنے تو ساتھ رہتی ہے لیکن وڈ پاورڈر کی ایک خوشبو پرومیننٹ اس کے اندر آپ کو فیل ہوتی ہے سیکنڈ فیز کے اندر یعنی ڈرائیڈ لیدر اور وڈ پاورڈر کی خوشبو جو وڈ پاورڈر ہوتا ہے وہ سپائیسی ہوتا ہے وہ اس کے اندر وڈی سٹرکچر بہت زیادہ آپ کے گھر کبھی بھی وڈ کٹر آئے وڈ کا کام کرنے کے لیے تو وہ وڈ کو جب چاپ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ وڈ کا لکڑی کا برادہ ہم اس کو بولتے ہیں تو وہ لکڑی کے برادے کی خوشبو ہوتی ہے وہ بڑی سپائیسی وڈی سی خوشبو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ وہ فیکے سے لیدر کی خوشبو اٹیچ کر لیں تو وہ اس کا سیکنڈ فیز بن جاتا ہے اور تھرڈ فیز کے اندر اس کا جو ہے نا وہ آپ اس طرح کر لیں کہ جب بھی کوئی لکڑیاں جال رہی ہوں لکڑیاں جال رہی ہوں تو اس کے اندر سے آپ کو سویٹ سموک کی ایک خوشبو آتی ہے جو کہ آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ وڈ کی سموک کی خوشبو ہے برننگ وڈ کے سموک کی خوشبو ہے جو کہ تھرڈ تھرڈ فیز میں آتی ہے اور پھر اس کی خوشبو اسی طرح چلتی رہتی ہے یہی ٹوٹل اس کی خوشبو ہے اس کے ساتھ یہ ڈی ای نیاں بہت ڈیفرنٹ ہو گیا مطبع اگر آپ لوگ کہتے ہیں کیا میرے پاس سوگو بوس بوٹل ہے تو کیا مجھے یہ لینا چاہیے اوڈھے تولید کنسنٹریشن تو یاس آپ کو اس کا یہ پوفاں لینا چاہیے یہ وڈی بھی ہے اس میں سپائیسی وڈی بھی ہے اس میں لیدر کی خوشبو بھی ہے اور یہ سموکی بھی ہے ایڈا سیم ٹائم سموک کی خوشبو بھی ہے یہ تو ہو گیا اس کی خوشبو اب آتے ہیں پر پیٹرن کی طرف اس کو ایج کی رسٹکشن میں نہیں لگاؤں گا جس طرح یہ وکٹر انڈال کا سپائیس وارم ایکسٹریم ہے یہ سپائیسی خوشبو ہے بہت زیادہ وارم سپائیسی خوشبو ہے لیکن ہر کسی کو آرام سے پسند آنے والی خوشبو ہے تو سیم اس کے اندر بھی ہے کہ ہر کسی کو آرام سے پسند آنے والی ایج رسٹکشن نہیں ہے جنڈر کی اگر ہم بات کریں تو لیدر کے پریزنس کی وجہ سے میں اس کو ایک میسکولین فریگرنس کہوں گا یہ جو کہے جنڈر کے لانگجیویٹی بیجیکشن کی اگر ہم بات کریں تو اس کی لانگجیویٹی مجھے بہت اچھی ملی مجھے میں حیران ہوں ان کی جو پرائیسی ہیں ٹوئنٹی تھاؤنڈ سے نیچے نیچے ہیں سم ہاؤ یہ ستنہ ہزار روپے سے نیچے نیچے بھی آپ کیا سکتے ہیں ستنہ ہزار روپے سے نیچے نیچے ان کی پرائیسیس ہیں تمام تقریب ان ہوگو باؤس کی تو اس لحاظ سے ان کی پرفارمنس مجھے تو بہت زیادہ اچھی لگی سپیشلی یہ اب ہوگو باؤس باٹل ادھے توالیت کنسٹریشن نائیٹی نائنٹی ایٹ کی ریلیز ہے پرفارمنس ابھی تک زبردست ہے اسی طرح اس کی بھی پرفارمنس جو ہے وہ ایٹ پلس آرز مجھے ملی اور پروجیکشن دو سے ڈائی گھنٹ ہے بہت اچھی پروجیکشن بھی ملی انڈورز کے اندر یہ پروجیکٹ کرتی رہتی ہے آپ کے سکن کے کلوز بہت زیادہ جلدی نہیں آتی ٹھیک ہے یہ جو کہ جنرل کے لنگجیوٹی پیچھے کیونہ کہ ویدر اور اکیجن کی بات کریں تو مجھے یہ تھوڑی سی لیدر کی وجہ سے فال ان ونٹر کی فریکنس لگی بھارت جن لوگوں کو لیدر پسند ہے لیدر کی خوشبو پسند ہے تو وہ تو گرمی بھی لیدر بیس فریکنس لگا لیتے ہیں مجھے یہ فال ان ونٹر کی فریکنس لگی اور اگر ہم بات کریں اکیجن کی ہم نے کور کر لیا تو یہ تھا ہمارا ہوگو بوس کا بوس ہوگو بوس بوٹل پوفا تینکیو سو مچ